موسیقی شروع ہو چکی ہے اور اس غیر اعلانیہ جنگ میں جو سب سے زیادہ لوگ ہم دیکھ رہے ہیں وہ مر رہے ہیں وہ پشتون بھائی ہمارے ہیں وہ مر رہے ہیں ہمارے پولیس والے مر رہے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان کی شاتیں بھی ہو رہی ہیں ہمارے لوگ عوام شہید ہو رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جو کانفرکٹ ہے اس کے پیشے کون لگتا دیکھیں جی یہ تو ایک نئی پروکسی وار یعنی گریڈ گیم اور اس کے تانے بانے ملتے ہیں شروعات اس کی ہوتی ہے دوہا ٹاکس اور بدقسمتی سے ہماری سیاسی قیادت ہے ان کا ویژن اتنا محدود ہے کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے دوہا میں تو بطور ریاست پاکستان نے بھی اس کو سپورٹ کیا بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا بلکہ کافی بنیادی کردار اس میں ادا کیا اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں رہے میں بڑے افتخار کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہماری پارٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی قیادت ہے میرے اپنے پونٹ افیو یا ہمارے افراسیاب خٹک صاحب کے جتنی بھی ہماری پارٹی کی قیادت ہے جو انڈی ایم انہوں نے پہلے دن سے ہی اس کو اپوز کیا کیونکہ یہ ایک اس پروسس سے آفغانستان کی ریاست کو ڈی ریکنائز کرنے کا ایک سفر شروع ہوا اور شروعاتی اس پورے نئے جنگ کی جو پورے اس آف پارٹ ریجن میں جو ابھی تک جاری اور اس کے جس کے تسلسل میں پھر ٹاکس بھی ہوئے طالبان کو بھی یہاں پر لائے گیا پھر ابھی یہ جو آپ آج کی بات کر رہے ہیں چطرال تک وہ پہنچ گئے ہیں کیونکہ یہی وہ روٹ ہے جو بنیادی ان کا ٹارگٹ ہے کہ یہ جو وخان کوریڈور ہے یا جتنا بھی جو بھی بیلٹ اینڈ روڈ انشیٹوی میں بیچ میں جتنا بھی وہ آتا ہے اور اس کے لیے سارے کیوس بنایا گیا مثال عربوں کا اسلحہ امریکہ یہاں پر چھوڑ کے چلا گیا اور وہ پھر ابھی استعمال ہو رہا ہے پفتون خواہ میں استعمال ہو رہا ہے مولوچستان میں استعمال ہو رہا ہے اور ہم بدقسمتی سے پہلے ہم نے دوہر ٹاکس کو سپورٹ کیا بطور اسٹیٹ پھر اس کے بعد جب افغانستان نے ٹیک آور کیا اسی پروجیکٹ کے تسلسل میں اس کو پھر ہم نے بطور ریاست سیلیبریٹ کیا یہاں کے سیاسی جماعتوں نے سیلیبریٹ کیا اور اس کے بعد پھر جب ٹاکس ہوئے ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کو بھی بدقسمتی سے بلکہ اکثریت کی سیاسی جماعتوں نے ہم نے ہماری سپورٹ کیا اور یہ بس ابھی اسی کا تسلسل ہے وہ ایک نی پروکسی گیم ہے دو بڑی کوتوں کے درمیان اور بدقسمت یہ ہے کہ میدان جنگ پختون ہوا ہے محسن میں ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ٹاکس کی بات ہوئی اس کے اوپر بھی آوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک اور چھوٹا سا سوال ضرور جاننا چاہوں گا دیکھئے اس سے پہلے شباز شریف صاحب حکومت میں تھے جن کے ساتھ آپ اتحادی تھے اور اس سے پہلے عمران خان صاحب تھے جن کے ساتھ ملاقات بھی رہی جب وہ پرائیم نیسٹر تھے بھی اور جب نہیں بھی تھے ابھی ایک پشتون آئے ہیں جو کہ پرائیم نیسٹر انوار کاکر میں کپیسٹی ہے کہ یہ جو ابھی کانفریکٹ ہے جو بھی انٹرم پیریڈ ان کا ہے وہ اس میں رائیڈ ڈریکشن میں سٹپ لے سکیں دیکھیں جی یہاں پر تو اور دیئرز خلصہ میں جو دوہزار اٹارہ میں ہائیبریڈ ریجیم کا جو ایکسپریمنٹ ہوا ہے اور پھر اس کے بعد جو نو کانفرینس کے بعد شعبہ شریف سام آئے ہیں تو سیویلین سپیس جو تا وہ تو سرنڈر ہوتا گیا اور ہوتا گیا آخر میں پھر کچھ بھی نہیں بچا لیکن آپ بھی تو اس کے شراکت دار تھے اگر سیویلین سپیس اگر سرنڈر ہوا تو اس کے ذمہ دار تو آپ نہیں ہیں ہم ایسے شراکت دار نہیں تھے میں نہ ان کی قوینا کا حصہ تھا ہم نے پہلی دن سے اس کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا تعلق ٹرانزیکشنل ہوگا اپ ٹو دا ایکسٹنٹ آف کیمران خان کو ہم ہٹائیں ایک نو کانفرینس کے ذریعے اس وقت تک ہمارا ساتھ تھا اس کے بعد حکومت جو آچھا کام کرے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے جو غلط ہوگا اس کو ہم اپوس کیا ہم نے کیا ہے سب کچھ ریکارڈ میں موجود ہے یہ جو ملٹنسی کے جو چیز ہوئی ہے لیجسلیشن میں جو غلط لیجسلیشن ہوئی ہے سب کو ہم نے اپوس کیا ہے یہ جو آپ نے کھاکٹ صاحب کے بات کی میرے خال میں جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے سیویلین سپیس اتنا سرنڈر ہو گیا کہ وہ معمولی سے معمولی ایڈمنسٹریٹیو ڈیسیشنز کے لیے بھی وہ ان کی طرف دیکھتے تھے تو کیر ٹیکر کو تو ویسے بھی اسرٹ کرنا ان کی لیے ناممکن ہوتا ہے ان کے گرپ اتنی ویسے بھی نہیں ہوتی اور ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے لازٹ ٹائم ناصر الملک صاحب مطلب وہ کافی کنسنسس سے وہ اس وقت بنے تھے اور کافی اچھا ایک ٹریک راگار تھا اس کا لیکن پر وہ جب پرائم منسٹر بنے تو وہ دو آزار اٹارہ میں جو کچھ ہوا پھر سب نے پھر دیکھا تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس اگر پبلک منڈیٹ ہو یہاں پر وہاں آپ نے آپ کو اسرٹ کرنا پھر اتنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں تو پھر پبلک منڈیٹ بھی نہیں ہے تو ایڈونٹ تنگ سوکے مثال ان کو اتنی سپیس ان کے پاس ہوگی پہلے تو وہ ظاہر باتیں وہ جو پولیٹیکل بیس ہے ان کی وہ جو پولیٹیکل جن کے سفارش سے وہ آئے ہیں تو وہ تو ظاہر باتیں ان کا پولیٹیکل ٹریک ریکارڈ دیکھ کر ہی ان کو اس پوسٹ کیلئے چوز کیا گیا ہے وہ نہ بھی ہو تھا تو مطلب ایڈونٹ تنگ سوکے ایک ایک ٹیک اور اس پہ بھی لیکن موسن یہ تو ایک مت ہے آپ دیکھئے کہ محمد خان جنیجو کو بھی جنرل جاولاک صاحب نے چنا تھا لیکن ابھی تک کہ اگر پرائم نیسٹرز کا پروفائل دیکھیں تو محمد خان جنیجو نے جو رول پلے کیا شاید الیکٹڈ لوگوں نے بھی نہیں پیلے کل کو کیا ہوتا ہے وہ تو ازمشنز کی بنیاد پر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہمارے خواہش تو ہوگی کہ کچھ اچھا ہو لیکن ہم تو ماضی کی تجربات کے بنیاد پر ہی اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں اچھا کمنگ بیک تو دو پوائنٹ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے حوالے سے یہ جو باتیں ہوئیں اصل میں یہ معاملہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شروع ہوا تھا جب آئیس آئی چیف ندیم انجم صاحبی تھے جنرل کمر باجوا تھے آمی چیف اور جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور تھے تو یہ امن کی بات ہوئی اور کچھ لوگوں کو بھی لائیا گیا تو اس سے پہلے کچھ میٹنگ بھی ہوئی تھی ایوان وزیراعظم میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اور آپ کو اتحادی کی طور پر بلائیا گیا تھا اور بعد میں پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن میں بھی میٹنگ ہوئی تھی کچھ آج شیئر کریں گے وہ وقت گزر گیا کہ شباز شریف وزیراعظم ہے اور ان کیمرہ میٹنگ ہو رہی ہے امران خان کے وقت سے یہ مذاکرات ان کے ساتھ شروع ہو گئے تھے جرگے جاتے تھے اور وہ وہاں سے خط و کتابات ان کے ساتھ ہو رہی تھی یہاں سے لوگ جا رہے تھے اور وہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے سراج الدین حکانی وہاں کے ان کے جو انٹیئر منسٹر ہے وہ بیچ میں سالس تھے تو اس کی انفرمیشن تو ہم تک پہنچتی تھی اور یہاں بدقسمت یہ تھی کہ پچھلی حکومت میں بھی اور پھر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی اور نہیں حکومت بنی اس میں بھی مطلب حکومت کو خبر ہی نہیں تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل فیض حمید آئیس آئی چیف تھے ان دنوں یہ مذاکرات کا اصل انیسیشن ہوا شروع ہوا وہ شروعات ہو گئی تھی پھر جب پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک دفعہ بجٹ کے حوالے سے میٹنگ دی اس میں پھر میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی کہ یہ تو یہ اس طرح کا کام ہو رہا اور وہ بہت غلط ہو رہا ہے یہ آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کی بات کر رہی نہیں شباہ شریف صاحب کی ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ تو پیس ڈی پی سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو پھر کسی ورک ڈسکس کر لیں گے میں نے کہا یہ ایشو بھی پیس ڈی پی سے ریلیٹڈ ہی ہے کیونکہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ سے پیسے مانگے جائیں گے پیس ڈی پی میں یا بجٹ میں جو بھی طرح کارہ بنا کریں تو وہ نے کہا کس طرح میں تو انفرمیشن پہنچ رہی تھی کہ ان کا مطالبہ کیا ہے کتنا وہ پیسہ مانگ رہے ہیں کتنی وہ کمپنسیشن مانگ رہے ہیں کتنی ان کے ساتھ کمیٹمنٹس ہوئی بہرحال پھر جب ہم نے بار بار اس چیز کو مختلف فورمز پہ پی ایم آفس میں اٹھایا پھر پارلیمنٹ میں بار بار اس کو اٹھایا پھر اس کے بعد بلاول صاحب نے بھی اس پر ایک بیان دیا آخر کار پھر وہ بریفنگ ارنج ہوئی پی ایم آفس میں پی ایم ہاؤس میں جو بریفنگ ارنج ہوئی اس میں جن لوگوں کا اپنے نام لیا وہ سب موجود تھے تو اس میں بڑی تفصیل بریفنگ تھی تقریباً ڈیڑھ گھنٹی کی بریفنگ تھی اور یہ بریفنگ جنرل فیض دے رہے تھے جنرل فیض بریفنگ دے رہے تھے اور باقی جو ظاہر بات ہے جتنی بھی کمانڈ تھی وہ اس کو سپورٹ کر رہی تھے اور سیاسی جماعتوں میں کون کون تھا اس میں جتنی بھی ہی تھی تقریباً ایکسکلوڈنگ پی ٹی آئی میں خیال میں ساری ساری ہی تھے اب شاید ایکات نام میں بولی لیکن تقریباً جتنی بھی حصہ رہے تھے پھر سیاسی پارٹیوں سے رائے مانگی گئی چونکہ وہ وہاں پر پریزنٹیشن اس طریقے سے دی گئی کہ ان کا کرکس ان کی پریزنٹیشن کا یہ تھا کہ ہمارے پاس مذاکرات کے لبا دوسرا کوئی اور کیا خاص بات تھی جنرل فیض امید کی بریفنگ وہ تو بہت لمبی بریفنگ مجھے تو ساری یاد نہیں لیکن مہارا نچوڑ اس کا یہی تھا کہ مذاکراتی واحد آپشن ہے کیا اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ ہم لڑ نہیں سکتے ہیں ان سے مختلف فیکٹرز اس میں انوالڈ ہوئے ہیں جانے زائع ہو رہی ہے کو دوہا میں ایک آفس بھی ٹی ٹی پی کو کھول کے دینا چاہیے مجھے اگزیکٹلی یہ تو یاد نہیں ہے کہ یہ بات وہاں پر ڈسکس ہوئی تھی یا نہیں لیکن معرحال جتنی بھی پریزنٹیشن تھی وہ فیور کر رہی تھی کہ بھئی ہم مذاکرات کریں ٹی ٹی پی کے ساتھ اور پھر جب وہاں سے یہ بات آئی کہ یہ ہی ہمارے ہماری نظر میں پریفرابل آپشن ہے اور اس وقت کے جو آرمی کیفتے جلباجوا اور اس وقت کے ڈی جی آئی سائی جو تھے وہ اس بات کو سپورٹ کر رہے تھے سپورٹ کر رہے تھے ان کی مشترکہ بریفنگ دے وہ اکیلے تو نہیں دے رہے تھے تو سب اس وقت ایک ہی پیچ پر جو بظاہر لگ رہا تھا ان کی بریفنگ سے تو وہ پھر پھر جب ان کا یہ موقف آیا کہ ہماری نظر میں یہ پریفرابل آپشن ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے پھر انفورچنٹی سیاسی پارٹیوں نے بھی اس چیز کو اپوز نہیں کیا کسی نے اپوز نہیں کیا چونکہ وہاں سے یہ بات آئی کہ چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ رائے ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے باقی آپ لوگ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ہم اسی پہ پھر فالو کر لیکن پھر جب انہوں نے اپنی نظر پہلے اپنا مائنڈ بتا دیا پھر سیاسی پارٹی نے بھی اس کو اس طریقے سے اپوز نہیں کیا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا بلاول بھٹو نے بھی اپوز نہیں کیا لیکن دب الفاظ تو میں کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا دب الفاظ اگر ایک آتھ کسی نے کیا بھی ہے لیکن ایڈ ڈائنڈ آف تڑے پر کہے دے کہ بھئی اگر آپ نے جو کچھ فیصلہ کر لیا تو وہ یہ بیسے افسوسناک نہیں ہے کہ بلاول بھٹو نے بھی اپوز نہیں کیا اگر دب الفاظ میں بھی بات کیا میں ایڈ سپیسیفک اینیون کہ کوئی ایک بندہ میں اسو ڈیٹیل میں نہیں جانتا میں باول بھٹو کے ساتھ اور بھی کے علاوہ اور بھی کافی سیاسی پارٹی آتی جو جو متاثر رہی ہیں طالبانیزیشن کی طرف سے جو زیرہ تاب رہی ہیں ان وہ لیکن وہ رییکشن یا وہ اس طریقے سے اپوز نہیں کیا گیا جس طریقے سے ہونے شاہیے تھا بارال آخری باری میری آئی تو ان کے آئی واس تو جتنا علیب بیتے ہیں مجھے آتا تھا میں نے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں تو ریسپانس وہاں سے یہ ہو رہا ہے کہ ایوریج ڈیلی بیسس پر نے ہماری ایک جوان کے شہادت ہو رہی ہے میں نے کہا اگر یہ آپ لوگوں نے کیا تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے نا اور یہ طریقہ ہی نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا آپ مزید بگاڑ رہے ہیں تو پھر وہ وہاں پر اس وقت آرمی چیف جو تھے انہوں نے یہ بات کہی کیے تو پھر آپ سلوشن بھی بتائیں سلوشن کیا ہے یہ جنباجوہ نے آپ کو ہاں پھر اس کے علاوہ آدھر وائس پر کیا سلوشن میں نے کہا سلوشن یہ ہے کہ آپ یہاں پر وابڈہ ہاؤس سے بجلی خراب ہو جائے اور آپ بجلی کو پی ایم آفیس کے سوچ بورڈز میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تو میں نے کہا وہ ٹھیک نہیں ہوگی میں نے کہا یہاں پر یہ لوگ کام کرتے ہیں آنڈر د امبریل آف آفغان طالبان اور آفغان طالبان کو آپ وہ آپ کے سٹیٹیجک ایسٹس ہیں اور آپ کے سٹیٹیجک ایسٹس جو ہیں وہ پھر یہاں پر وہ پھر ٹی ٹی پی کو پھالتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو پھر ساری لوجسٹس سپورٹ دیتے ہیں یہ پوری ذرویزب کے دوران بھی یہی ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے اور ان نے کہا یہ فیکٹ بچا بچا اس کو جانتا ہے آپ اگر اس کو نہیں جانتے ہیں میں نے کہا تو یہ تو بڑے پھر افسوس کی بات ہے اور یہ تو جب تک آپ ان پہ ان کے بارے میں کوئی کلیئر فیصل آپ نہیں لیں گے تو یہ تو مطلب ان کے فوٹ سولڈرز ہیں یہ تو ان کے امبریلہ کی نیچے کام کرتے ہیں ان کی تنظیم کی نیچے ان کی امیر کو انہوں نے اپنا امیر النومنین مانا ہوا ہے تو جب تک اس کے بارے میں آپ لوگ ایک کلیئر فیصلہ نہیں لیں گے تو میں نے کہا یہ آپ مطلب اس طریقے سے کام نہیں ہوگا تو آپ یہ بیسیکلی کہہ رہے تھے کہ ہماری سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ وہ افغان طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے اس میں کوئی دورہ رہی ہی نہیں ہے ہم نے اس پورے پروسس کو سپورٹ کیا بیس سال جب سے نائن الیون ہوا اس کے بعد ہم نے یہاں پر ان کی محفوظ پناہگائیں بنائے ان کو لوجسٹک فائنانسل سپورٹ ہم نے دی اسی کہ امبریلہ کی نیچے پر ٹی ٹی پی بنائی گئی تاکہ پوری دنیا کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ یہ جو یہاں پر اور اب تو خیر چیزیں انفورڈ ہو رہی ہیں کہ شاید ویسٹ بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ بھی امریکہ بھی شاید یہ چاہتا تھا کہ وہ طالبان کو پوری طریقے سے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اس فیس کے لئے ان کو وہ ان کو توڑی در رکھنا چاہتا تھا اور وہ اب ان کا استعمال ہو رہا ہے محسن یہ بڑی انٹریسٹنگ بات آپ بتا رہے تھے کہ جلنباجوہ ہے وہ سلوشن آپ سے پوچھ رہے تھے پھر آپ نے سلوشن بتایا کہ افغان طالبان کے بارے میں آپ کو کو پالیسی بنانا پڑے گی پھر کیا جواب دیا جلنباجوہ نے دیکھیں وہ بھی جو ان کا جواب تھا وہ بھی بڑا مطلب ایک سچی سچا تھا کہ وہ ان کی اتنے زیادہ لوگ ہیں چالیس لاکھ لوگ ہیں وہاں پر ہم ان میں نے کہا دیکھیں وہ تو بڑے ویزیبل ہیں یہاں پر اگر کوئی افغان کاروبار کرتا ہے وہ بھی دنیا کو پتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلنباجوہ یہ کہہ رہے تھے کہ افغان طالبان کو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے پاکستان اس ساتھ میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں یہ تو پوری سائٹ ہی اس کو جانتی ہے کہ کون وہاں پر لڑ رہا ہے کون یہاں پر بزنس کر رہا ہے کون یہاں پر مزدوری کر رہا ہے یہ پوری دنیا کو پتا ہے اور مجھے آپ اس چیز پہ مطلب ترخانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے ان کو اس چیز کا پتا نہیں ہے تو وہ مطلب وہ ظاہر بات اگر آپ کسی چیز کا جواب نہ دینا چاہتے ہیں یا ایک سوال کو آپ ایوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کے جواب آتے ہیں اور وہ کلیریٹی میرے خانہ میں باعدہ ابھی تک نہیں ہے یہ جو ہم نے گو کچھ کیا افغانستان میں افغان جہاد سے لے کر ابھی تک پھر نائن علاوہ ان اس کے بعد جو نیا فیض آیا پھر اب اس کے بعد جو اب موجودہ جو فیض ہے ابھی تک وہ کلیریٹی نہیں ہے اور اس کنفیجن نہیں ہے میرے خان میں وہ بڑے کلیر ہے کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے وہ کلیریٹی ابھی مسنگ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ کلیریٹی تو یہی ہے نا دیکھیں نا وہ کلیریٹی یہی ہے کہ ان کو یہاں پر بسانا ہے افغان طالبان کو دیکھیں نا اے میں ان کو مختلف سمجھتا ہی نہیں ہوں یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ افغان طالبان ہی کا حصہ ہے دیکھیں نا یہ انہی کے انتظام کی نیچے یہ اپریٹ کرتے ہیں انہی کے امیر المومنین کی نیچے یہ لوگ اپریٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں نا اس پوری ریجن کو امریکہ کپ کا ایف پاک کا نام دے چکے ہیں اور یہ ان کو وہ اس کو ایک ہی وار ٹیٹر کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ جو دوہا ڈیل کے بعد جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی افغانستان میں جس طریقے سے رات و رات افغانستان سے وہ نکلے اور پورے کریاست کو طالبان کے حوالے کیا گیا اسی کے تسلسل میں یہ پورا علاقہ بھی ان کا پلین یہ ہے کہ وہ یہ بھی طالبان یا کمپلیٹ یا پارشل کس نگیسی طریقے سے وہ ٹیک اور کر لیں تاکہ یہاں پر پھر کیاوس ہو جب کیاوس ہوگا پھر وہ جو ان کا سٹریٹیجک انٹرسٹ ہے ہم نے بی آر آئی کو روکنا ہے اور چائنہ کی جو سٹریٹیجک انٹرسٹ ہے فائنانسل انٹرسٹ ہے ان کو روکنا ہے اور یہ میرے خاند میں وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ بتائیے کہ اس پرٹیکلر میٹنگ کے بعد پارلیمنٹ کا بھی ایک ان کیمرہ اجلاس ہوا تھا کسی نے بھی مخالفت نہیں کی وہاں پہ بھی دیکھیں میں اپنی بات کروں گا کہ ہم نے مخالفت کی تھی باقی ادر وائز اگر تمام سیاسی جماعتوں بلکہ میں رہے تو یہ کروں گا کہ دو تین شاید اور بھی اسی طریقے سے ہمارا ساتھ مل جاتی تو شاید اس وقت ہمارا پلیٹیکل پریشور اتنا بن جاتا کہ وہ شاید وہ جو مذاکرات کی باتیں اس کے ساتھ وہ پھر آگے نہیں بڑھتے لیکن بدقسمتی سے ہماری سیاسی پارٹیوں نے بھی اپنی جو ڈیسیشن میکنگ یہ وہ سرنڈر کر دی اور بعض سیاسی پارٹیاں تو میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن پبلکلی وہ بہت لاؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم نے لیکن انفورچنیٹلی ان سیاسی پارٹیوں نے بھی اس چیز کو سپورٹ کیا کہ آپ جو فیصلہ آپ نے کیے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں محسن یہ بتائیں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے سپورٹ نہیں کیا آپ کی پوائنٹ اف ویو کو تو پھر ابھی آرمی چیف نے ریسنٹی ملاقات کیے کچھ بزنسمنٹ سے اور ان کے منصوب ان سے منصوب ایک بیان آیا ہے کہ جی سیاسی جماعتیں ہمارے ملک سے مخلص نہیں ہیں کہو کہ میں شاید اس بات سے اختلاف نہیں کرتا لیکن اگر آپ جو بات بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی میرے خال میں کچھ زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے لیکن یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے یہ انتہائی نہ مناسب سٹیٹمنٹ ہے اور میرے خال میں وہ شاید بھول گئے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے یہاں پر اور یہ میں نے ان کو آخری جو بریفنگ ہوئی تھی آخری جو سب سے آخری لاسٹ سیکیورٹی بریفنگ ہوئی اس میں بھی میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اب وہ خود ہی چونکہ ان کا اپینہ نہ گیا کہ بھئی مذاکرات نہیں ہونے شاید تھے تو میں نے وہاں بھی یہ بات رکھی تھی کہ جن لوگوں نے کیے ہیں یہ تو کرمینل نگلیجنس ہے یا کہ کرمینل ایکشن ہے کہ بھائی آپ اس طرح لوگوں کی زندگیوں سے کہلیں تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا یا پھر اس سے پہلے جتنی بھی ساری جنگی پروجیکٹس یہاں پر لائے گئے ہیں اس ریجن کیلئے وہ اس کا ریسپونسبل کون ہے دیکھیں یہ تو کوئی بات ہمارا مسئلہ تو یہی ہے نا یہاں پر جنگ میں ہی ہم نے انویسمنٹ کی ہم نے پروکسی وارد لڑی ہیں اور معیشت پہ ہم نے توجہ نہیں دی ہیومن ڈیولپنٹ پہ ہم نے توجہ نہیں دی بس ہم نے جنگ کی لڑی نہیں ہے اور جنگ بکا ٹیکر لینا ہے اور اس میں اپنے ڈالرز کمانے ہیں اور یہی کیا نا ہمارے جرنیلوں نے یہی کیا ہے تو وہ پھر اس کا ریسپونسبل کون تھا دیکھیں اب یہ تو ہم ایک ہی ریجن میں رہتے ہیں یہاں پر ہمارے ہاں بنگلہ دیش کے آپ مثال لے لیں ہم سے ہی وہ جدا ہوئے ساموٹی ون میں اس کے آپ اس وقت معیشت دیکھ لیں ان کی گروت ریٹ دیکھ لیں وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں پولٹیکل سٹیبلیٹی تو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ نہیں یہاں پر آدروائز یہ سیاسی جو معاملات ہیں کہ کوئی دو نمریا کرتا ہے کوئی کرپشن کرتا ہے جو بھی کرتا ہے یہ عوام پر خود ان کا احتساب لے لیتے ہیں وہ ایک ارتکائی عمل سے گزر کر اس میں پر خود ہی ایک پخت کی آ جاتی ہے لیکن جب آپ بک سے بریں گے جب آپ رگنگ کریں گے اور آپ یہ جو دوہزار اٹارہ کی طرح کے پروجیکٹس جہاں پر عوام پر اس ملک پر امپوس کریں گے تو پھر تو دیکھیں نا جو لوگ وہاں پر آتے ہیں منتخب ہو کر پھر وہ عوام کے ویسٹرٹ انٹرسٹ کو نہیں دیکھیں گے پھر وہ ایک ادارے کے ویسٹرٹ انٹرسٹ کو دیکھیں گے جنہوں نے ان کو ان کے لیے بک سے بر کر ان کو یہاں تک پہنچایا ہے پھر وہ تو اسی کے تحفظ کے لیے اور وہ اور ان کے تحفظ اور جو عوام کی جو ہیومن ڈیولپنٹ ہے ان کو جو وہ اکثر پھر آپس میں تصادم میں آتے ہیں ایک کو اگر کرتے ہیں تو دوسرا محسن میں اسی کانٹینیوٹی میں آپ چونکہ ایک ہسٹری کے وٹنس بھی ہیں آپ پارلمنٹ میں رہے ہیں میں اسی تناظر میں آگے چلتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کے دور میں ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ کچھ تقریباً کہہ رہے ہیں کہ چالیس ہزار کے قریب لوگوں کو افغانستان سے لاکر بسایا بھی گیا کیا یہ بات درست ہے آپ کے پاس ایسی معلومات آئی کچھ کہنیوں کو چھوڑا گیا ایک زیکٹ فگر تو شاید میں نہ بتا سکوں لیکن لوگ آئے یہ جو میں نے مذاکرات کی بات کی یہ تو وہ ہو رہی تھی لیکن جب وہاں پر شور ہم نے مچایا تو اس کے بعد حکومت کو بتایا گیا کہ یہ یہ سیچویشن ہے اور کرنٹ ہی یہ سٹیٹس ہالائیں کہ اس سے پہلے جرگے آ رہے تھے جا رہے تھے مذاکرات ہو رہے تھے اور یہ لوگ اسی مذاکرات کے آلوے یہاں پر ان کو بسایا بھی گیا تھا اچھا کئیوں کو ان کو جیلو سے رہا کروائے گیا تھا اور دو جو بندے تھے جن کا میں نے بقاعدہ اس میٹنگ میں جو آخری میٹنگ اس میں نام بھی لیا گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے جو سوال جب میں نے پوچھا تھا تو مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو ہم نے صدارتی معافی دلوائی ہے ایک مسلم خان اور دوسرا محمود خان کو لیکن یہ اس دفعہ جب وہ یہ بات کس نے بتائی تھی آپ کو یہ نیشنل سیکیوٹی کی میٹنگ میں جنرل فیض نے کہی تھی کہ ہم نے صدارتی معافی دلوائی ہے جی ان کی رہائی کا میں نے سوال اٹھا ہے کہ میں نے کہا کون سے میکنیزم کے تحت وہ تو کانوکٹٹ تھے تو کون سے میکنیزم کے تحت وہ ان کو ان کی رہائی ہوئی ہے اور ان کو میرے ان علم میں یہ ہے کہ ان کو وہاں ان کو حوالے کر بھی دیا گیا ہے آفغان طالبان کے لیکن انہوں نے بتایا کہ ان کی رہائی ہوئی لیکن وہ ہمارے پاس ہے اور ان کو ہم نے صدارتی معافی دلوائی ہے عرف الوی صاحب سے معافی دلوائی عرف الوی صاحب سے معافی دلوائی عرف الوی ہی تھے ظاہرے باتیں انہی سے معافی دلوائی پھر جو موجودہ عرمی شیف صاحب نے جو بریفنگ دی اب اس پہ آتے ہیں اس میں پھر انہوں نے کہا یہ میں نے لکوا دی ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر جو دوسرا دور آیا وہ جل آسم منیر کا دور آیا جنہوں نے پارلیمنٹ میں ان کیمرہ بریفنگ دی وزیراعظم شہباز شریف تھے آپ نے اس حکومت کو ووٹ دیا تھا آسم منیر صاحب نے خطاب کیا تو ان کی جو بریفنگ تھی کیا یہ مذاکرات کے حامی تھے یا مذاکرات کے مخالف تھے نہیں انہوں نے تو ون ایٹی ڈگری مختلف بات کی اور وہ کہا کہ بھئی یہ جو مذاکرات ہوئے اسی نے سارا بیڑا خرق کر دیا اسی نے سارا بحول خراب کر دیا ہے اور پھر جو کیونکہ میں نے اپنے پوری تقریر میں یہ سارے باتیں کی کہ بھئی مذاکرات کس طریقے سے ہوئے کیا کیا ہوا تو اس کے رسپونس پر انہوں نے پھر ساری بھائیت کی میں نے کہا دو بندوں کو مطلب وہ جو کنیکشٹ تھے ان کو میں نے کہا پریزیڈنشل پارڈن دلوائے گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ بھی روک دیا ہے ہم نے اور وہ اس کے ساتھ یہ جل آسم نہیں نے کہا کہ ہم نے صدار تھی یہ دو جو شخصیات کے میں نے مسلم خان ان کے بارے میں اور انہوں نے مذاکرات کو بھی کنڈیم کیا کہ یہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہوا تھا اور یہ ساری جو تو ان کو آرگیمنٹ کیا تھا یہ رسرجنس تھی یہ اسی کے وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو دوبارہ سپیس دیا اور اس سپیس کو پھر انہوں نے اکپائی کیا اور وہ اب پھر سے سٹرینٹن ہو گیا ہے تو کیا یہ دروس تھا کہ اس میٹنگ میں جن آسم منیر نے قرآنی آیات اور احادیث کا مطالعہ کر کے بتایا اور ریسائٹ کر کے بتایا کہ اس اس مذہبی دلیل کے تحت ان سے مذاکرات ضروری نہیں دیکھیں نا وہ تو قرآنی آیات تو انہوں نے کافی سنایا مجھے یاد نہیں ہے کہ ان کے تھرجوں میں کیا تھے اور کس کانٹیکس میں پھوری اس کے مو لیکن وہ جو مطلب کے بات وہ یہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی مذاکرات غلط ہوئے کیا اسی میٹنگ میں جن آسم منیر نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو ہماری آرمی ہے دہشتگردوں کے خلاف یہ کیمہ بنانے کی ایک مشین ہے میٹ منسنگ مشین دیکھیں تو اب یہ جو باتیں ہیں جن آسم منیر کی طرف سے آنا ٹی ٹی پی کے بارے میں یا دہشتگردوں کے بارے میں یہ تو ٹیکنیکلی آپ کی باتیں ہیں جو پشتون لیڈرز جو کرتے ہیں آپ کرتے ہیں دوسری طرف سے اے این پی بھی آپ کے صوبے میں کرتی ہے آپ کے دوست منظور پشتین وہ بھی کرتے ہیں یہ تو ٹیکنیکلی وہی باتیں نہیں لیکن حجید دو باتیں ہیں کافی پہلے جب پی ٹی ایم انیشلی بنی تھی تو میری اور منظور پشتین مشاہد ہے دوستی اور بھی تھے ہمارے پی ٹی ایم تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ سے ہماری ملاقات ہوئی تھے اور وہ یہ جو ہمارے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو مدہ ہے اس کو میں سننا چاہتا ہوں تو وہ اس ملاقات میں بھی انہوں نے لیکن ہم اس وقت تو ہمارا بنیادی موقف یہی تھا کہ آپ نے یہاں پر دشادگردوں کو پالا ہوا ہے طالبان کو پالا ہوا ہے وہ یہاں سے افغانستان میں مداخلت کرتے ہیں اس کی نتیجے میں پھر یہاں پہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ ملٹنسی کا وجود ہو ٹیک ہے نا اوبجیکٹو آپ کا وہ ہے تو اس وجہ سے یہاں پر پھر بدمنی ہے چونکہ ان کی پریزنس ہے آپ ان کو کچھ کہتے نہیں ہے افغان طالبان کمریلہ کے نیچے ٹی ٹی پی کام کرتی ہیں تو اس وقت پہ پھر انہیں نے یہی کہا تھا کہ بھئی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم مذاکرات کے لیے ان کو کنونس کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگا ہم کہہ دیں گے کہ بھئی ہم جیو سٹریٹیجک سے جیو اکانومی یہ یہ جو روٹین کے بات ہیں اس وقت وہ وہ بھی کہہ رہے تھے لیکن پھر پر پیکٹیکلی کیا ہوا ہے کس طریقے سے ہم نے پھر افغانستان میں جو ٹیک آور تھا طالبان اس کو لوجسٹیکلی ہر قسم سے سپورٹ کیا پولٹیکلی ہر قسم سے پھر سپورٹ کیا تو دیکھیں نا وہ جو کہتا ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈز تو جب تک عمل نہیں ہوگا اور عملی طور پر ہم اس کا مظاہرہ نہیں دیکھیں گے تو ہم یہ سمجھتے اس میں کوئی دور آئے ہے ہی نہیں کہ یہ جو افغان طالبان کی جتنی لیڈرشپ ہے یہ ابھی بھی ان کی بزنسز ان کے بچے ان کے سارے خاندان ان کے سب کچھ وہ پاکستان کے اندر ہی ہے اور یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مثال یہ ہماری جنسیوں کے کنٹرول میں نہیں ہے تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا اور پھر یہ جتنا بھی سلسلہ ہے آئی اگری کہ سیچویشن توڑی اب کمپلیکیٹیٹ ہو گئی ہے لیکن آپ کو سٹارٹ آپ ہی اگر آج ہی اگر ارادہ کر لیا جنرل پبلک کو یہ پتہ لگے کہ آپ کی اپروچ میں کلیریٹی ہے تو میرے خال میں اب تو دیکھیں وہ بھی عام عوام بھی آپ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار دیں آپ نے اتنے گیم اتنے اتنے مختلف قسم کی گیم سکیلیں کہ لوگوں تو آپ اوپر اعتماد کرنے کو تیار ہی نہیں ہے تو وہ ٹرسٹ ہی نہیں رہا جب وہ پریٹیکل ہی دیکھیں گے نہیں کہ آپ نے واقعی ان کو ان کی لیڈرشپ کو افغان طالبان کی لیڈرشپ کو یہاں پر کنٹین کرنا شروع کر دیا ہے تو ہی اس کے بات پر آگے پر محسن یہ بتائیے کہ یہ بات تو کلیریٹی ہو گئی کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ابھی کی جو ایڈیالوجی کی حد تک تو چیزیں میرے حال میں درست حمد میں ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کا کلہ کمہ کرنا ہے پریٹیکل میں کیا ہے آپ سمیتے ہیں کہ پریٹیکل دیکھیں نا بھائی میرے ذرا اس کو پھر ریفریز کرتا میں دیس وارڈز آم آسکنگ کہ کیا پریٹیکل میں نظر آ رہی ہیں چیزیں نہیں نا دیکھیں نا وہ زبانی ہتر تو ٹھیک ہے وہ زبانی ہتر تک تو ہم کافی عرصے سے یہ سنتا رہے ہیں لیکن پریٹیکلی وہ ابھی تک اس میں ہمیں وہ کلیریٹی نظر نہیں آ رہا اچھا محسن دوسری بات یہ بتائیے افکورس پرائم نیسٹرز آپ کے سیولینز ہیں آپ نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے اور جو آرمی چیف ہے اس نے ایگزیکٹیو کے طور پہ نیچے لائنڈ آرڈر ہو گیا ٹررزم کے خاتمے کے لیے جو ان کو رول دیا گیا ہے یا انہوں نے لیا ہے جو بھی کہہ لیجئے وہ کیا پرائم نیسٹر منان خان کو بھی دیکھا آپ نے شباز شریف کو بھی دیکھا پرائم نیسٹر کے طور پہ تو دونوں میں وائبرنٹ آج آپ لک بیک کرتے ہیں تو کون سی جیابہ بہتر لگتا ہے لیکن جی میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب نے حالانکہ ہم ہمیں بہت احترام دیا جب بھی ہم ان سے ملیں لیکن اختلاف ان سے اسی بات پہ تا کہ جتنا جتنی انہوں نے یہ سیولین سپیس سرنڈر کر دی وہ شاید ہی پاکستان کے پولٹیکل ہسٹری میں کسی اور پرائم نیسٹر نے سرنڈر کی ہو جتنے حد تک میرا مطالعہ ہے لیکن شباز شریف صاحب نے بھی تو سارے ریکارڈ توڑ دی وہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں توڑا سا بینفٹ آف دا ڈاؤن کو اس لیے دوں گا کہ ایک دفعہ جو سپیس سرنڈر ہو جائے ٹھیک ہے نا اس کو واپس گین کرنا وہ انتہائی مضبوط اس کے لیے پولٹیکل ویل اور پولٹیکل ضرورت ہوتی ہے وہ شاید شباز شریف کے ساتھ نہیں دی تو اتنے حد تک تو ہم کہیں کہ بھئی وہ اس نے بھی تسلسل وہی رہا لیکن توڑا بینفٹ آف دا ڈاؤن پھر اس طرح بھی بندہ دے سکتے کیونکہ وہ آلیڈی امران خان اتنی سپیس سرنڈر کر چکے تھے کہ وہ ہاں یہ میں آئی اگری کے مثال کوشش ضرور کرنی چاہیئے تھی شباز شریف کہ واپس گین کر سکیں کوشش بھی نہیں ہوئی شباز شریف تو مجھے امران خان سے زیادہ سب سروینٹ لگیں میں پھر وہی بات کروں گا چونکہ انہوں نے ایک ایسی بنیاد رکھ دی تھی امران خان نے کہ وہ مطلب کچھ بچا نہیں تھا اور جو کچھ رہ گیا تھا پھر وہ پھر اس کو شباز شریف صاحب نے اس کا خدا حافظ کہہ دیا تھا وہ بھی ان کے حوالے کر دیا تھا اور وہ اس پہ بھی ہم وہ بھی بری اوزیمہ نہیں ہے ان ساری جو کچھ انہیں نے کیا آخر میں آخری ہفتے میں جو لیجنٹ لیکن آپ نے کمپیریزن کے بات کی تو کمپیریزن پر اگر میں کہوں گے تو میرے خال میں امران خان نے شباز شریف صاحب سے زیادہ زیادتی کی اس پورے نظام کے ساتھ وہ جب آئے تو آلیڈی ایک کمپلیٹ ایک کمپلیٹ ٹیک آور کی پوزیشن پہ آئے واپس نکلنے کے لیے انہوں نے کوئی ایفٹ نہیں کی یہ بلیم ان پہ ضرور آئے گا انہوں نے تو بیروکریسی بھی اٹھا کے دے دی اسٹابلشمنٹ کو باقی چیزیں بھی مجھے تو اپنے اپنے ساتھیوں کوئی ایک قصہ سناتا ہے بارال وہ حکومت پھر ختم لیکن ابھی بھی جو سیچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب ہمارے ایک ٹیچر جب یہ نواز شریف کی حکومت ہٹا دی گئی تھی پروید مشرف نے بار اکٹوبر نائنٹی نائنٹی نائن نائنٹی نائن تو اس سے پہلے ایک کارٹون آیا تھا ایڈونڈ میں کہ مشرق تھا یا جنگ تھا کونسے اخبار مجھے یاد نہیں ہے تو وہ ایک بچہ سامنے کرسی پر میاں صاحب بیٹے ہیں وہ نیچے ایک بچہ ان سے مخاطب وہ کارٹون میں اس کا کیپشن اس کا یہی تھا یہ وہ زمانہ تھا جب میاں صاحب بجلی کے کنڈوں کا کام بھی فوج کے حوالے کر رہے تھے عدالت بھی فوج کے حوالے سب کچھ انہیں کے حوالے کر دیں تو وہ بچے ان کا اس کا نیچے کیپشن یہی تھا کہ میاں صاحب سب تو آپ نے فوج کے حوالے کر دیں کرسی بھی ان کے حوالے کر دیں تو وہی پھر آخر میں پر وہی ایکشن ریپلے ہوا جس طریقے سے آخر میں جاتے جاتے ہماری سیویلین کیادت نے پھر خصوصا فکیاز شہبہ شریف صاحب وہ جس طریقے سب کچھ فوج کی جولی میں پہنگ دیا مرخال میں وہ پھر اور ہم نے اس کا اظہار کیا بھی تاکہ یہ جو اپنی ڈرائیونگ سیٹ ہے یا اگر کسی اور کیا آپ حوالے کر دیں گے تو وہ پھر وہ فیصلہ کر رہے گا کہ مثال گاڑی ہم نے کہاں رکتی ہے کہاں پھر ہم نے ایک سیلیٹر دبانا ہے کہاں پھر بریک دبانی ہے اور وہ دیکھیں نا یہ جو ڈیسولوشن آف اسمبلی تھی سب سے پہلے تو یہ نہیں ہونے چاہیئے تھی مطلب دو دن پہلے توڑنے کی مجھے منتق ادر دین دیٹ کہ بھئی ہم توڑا آپ سے مشورہ کیا گیا تھا مشورہ نہیں کیا گیا تھا جب ہمیں بتایا گیا تھا کہ بھئی فیصلہ یہ ہوا ہے ہم نے انہوں کہہ دیا شباز شریف کی آخری حکومت ہی وہ بن رہی تھی تو اس سے پہلے شباز شریف آپ کے پاس ملنے بھی آئے تھے اور سنائے آپ کو وہ کوئی وزارت کی آفر بھی کی تھی اس میں کیا حقیقت ہے جی انیشلی انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے کیونٹ کا حصہ ہوں گے اور میں نے ایک کمیٹی بنا لی ہے ان کے اپنی پی ایم ایم کی لیڈرشپ کی اور وہ آپ سے بیٹھیں گے آپ کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ دسکس کرے کہ وہی کون سا پورٹفالیو آپ چاہتے ہیں اور ہم کون سا دے سکتے ہیں دوسر پہ پھر ایک تفصیلی ہماری پارٹی کے جو قائدین ان کا تفصیلی بیٹھ ایک پہ ہوئی اور جو بھی ہمارے پروپوزلز تھے وہ ہم نے ان کے سامنے رکھیں پھر چند دن بعد انہی کے طرف سے پھر یہ خبر آئی گئے جو آرمی چیف صاحب اس وقت کے ان کو اعتراض ہے میری کیبنٹ میں شمولیت پر جنباجوا کو آپ کی کیبنٹ کی شمولیت پر جو جو مجھے بتایا گیا تو پھر میں نے کہا یہ تو پھر یہ پرائم نیسٹر شباز شریف نے آپ کو بتایا نہیں ان کی پی ایم ایلین کے ایک لیڈرشپ کے طرف سے یہ بات آئی تھی لیکن پھر جب جب جز دن اوٹ ٹیکنگ سرمانی ہو رہی تیوزن پھر پی ایم صاحب نے خود بھی ہمیں پھر مدعو کیا اور انہ نے یہ بات کیا کہ میں کنفرنٹ کر نہیں سکتا اور یہ یہ سیچویشن ہے تو پھر یعنی شباز شریف نے بھی یہ کنفرنٹ کیا پھر میں نے یہ کہا دیکھیں یہ تو ہم نے تو ڈیمانڈ نہیں کیا تھا یہ تو آپ لوگ ہی کے طرف سے آؤ اور پھر اس میں میں نے ایک بات ضرور کی کہ یہ تو وزارت کے آفر تو بڑی شدت سے عمران خان کے طرف سے ہمیں آ رہی دل گئے ہم نے اس کو ڈیکلائن کیا تھا عمران خان نے بھی جب نو کنفرنٹس ہو رہی تھی آپ سے کوئی رابطہ کیا وہ ان کی جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھے وہ رابطے کرتے تھے لیکن وہاں ہم نے اپنا مائنڈ ہم نے بنا لیا تو ان کو پتہ شلی گیا عمران خان جب وزیراعظم تھے اس وقت بھی آپ کی اور علی وزیر کی ایک ملاقات ہوئی تھی آپ نے ایک آئینی ترمیم دی تھی تو اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا یہ ہماری کئی میٹنگز ہوئی تھی اور ایک نہیں کئی میٹنگز ہماری ہوئی تھی ایک تو ایک تو ہماری علی وزیر کی دونوں کی علیدہ میٹنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ پھر ہمارے جو ایکس فارٹہ کی جتنے ہمیں نیز تھے ان کی مشترکہ ایک میٹنگ ہوئی وہ اس وقت جب ہم اپنے وہ چبیس ویہینی ترمیم جس میں ہم ہمارا مدہ یہ تھا کہ ہماری جو ان کے سینسز ٹھیک نہیں ہوا تو ہمارے جو مرجر کے بعد آدھی سیٹیں ہماری ختم ہو رہی ہیں ہماری قومی اسمبلی ہے تو جب تک نیا سینسز نہ ہو اس وقت تک اس کو آپ ذرا انٹیکٹ رکھے اور اس کو اس کیلئے آئینی ترمین کی ضرورتی تو اس سلسلے میں ہماری ملاقات تو اس سے پہلے بھی ہماری ملاقات ایک دو دفع ہوئی ہیں تو وہ بھی خان صاحب کو مشورہ نہیں دیتے تھے کہ نہیں وہ دوے الفاظوں میں کہتے تھے اور یہ ایک میٹنگ میں تو انہوں نے یہاں تک بھائی ان سے ملاقات ہماری جو الیکشن سے پہلے بھی ایک دفعہ ہوئی تھی جو انیشلی جو پی ٹی ایم بنی تھی میں اور منظور پرشتین گئے تھے اور ساتھ اور بھی ساتھی تھے اور یہ پھر جب ہم نے الیکشن جیتا اس کے بعد بھی آف ان آن ملاقاتیں ہوتی رہی تھی تھی تو وہ بھی یہ خدشات کا اظہار کہتے تھے تھے وہ ایک دفعہ تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کیونکہ وہ بڑی شدت سے وہ اس وقت وہ پی ٹی ایم کی وہ چل رہی انیشل ہوتا تھا اس کی اپرائزنگ تھی تو وہ خان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کیوں اپنی جوانی کی دشمن بنے ہوئے ہو یہ آپ کو منظور کو اور علی وزیر کو نہیں وہ میں اور علی وزیر تھے اچھا آپ دونوں کو کہا یہ اس طرح کے کس تقریبا جب میں اور منظور ملے تو اس وقت پہ مورو لیس تقریبا یہی باتیں انہوں نے کی تھی اور پھر جب ہماری جو الگ سے پھر ملاقات ہوئی جن میں فاتح کیمنیز بھی تھی بنیادی مددہ تو ہمارا یہی تھا کہ بل ہے جو اس میں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس وقت پھر بیچ میں یہ گف شپ ہو جاتی تھی اچھا یہ بتائیے محسن کہ آپ نے شباز شریف کے دور حکومت میں ایک خارجہ کمیٹی کے سربا کی حسیت سے بھی کام کیا کیسا رہا اسٹنٹ کیسا لگا آپ کو وزارت خارجہ اور وزارت خارجہ کے ماحول میں جب وزیر خارجہ بلاول ہوں ہینا روبانی خر بڑی مترک سٹیٹ منسٹر تھی وہ ہوں تو ان میں کیسا لگا آپ کو کام کرتے ہوئے کچھ پرفارم کر پائے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نا وہ اگر ہم تو روٹین کے جو بیروکریٹک پروسیجرز ہیں ان کی اوپر جاتے ہیں تو شاید ہم کچھ بھی نہ کر پاتے ہیں اور انیشلی تو یہ الک سے قصہ ہے پہلے دو مہینے تو میرے سٹینڈنگ کمیٹی کا قصہ وہ لٹکا رہا کیونکہ وہ انیشلی تو جب انہیں نے منسٹری سے انکار کرت ہو دیا تھا پھر مجھے اپنے جو سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ پہ مختلف پارٹیوں کے اس میں پی ایم ایلین کی بھی ہیں اور پیپل پارٹی کی بھی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ گیو اپ نہ کریں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ لے لیں وہاں آپ جو میکسیمم آپ کر سکتے ہیں سٹینڈنگ کمیٹی لے لیں پھر انہی میں سے یہ بھی تجویز ہو رہی ہے مشوارہ مجی دیا کہ آپ فورن افیرز کی کمیٹی لیں تو شروع میں تو جب میں نے کہہ دیا تو وہ بڑا ہنسی خوشی اس کو مان لیا کہ بھئی چلو منسٹری پہ وہ ناراض نہیں ہوا تو سٹینڈنگ کمیٹی is not a big deal بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ تو فورن افیرز کی کمیٹی مانگ رہا ہے اور وہ تو پھر وہ بھی پھر مسئلہ بنے گا لیکن باہراند پھر دو مہینے تک وہ پھر وہ delay کرتے رہے کرتے رہے لیکن باہراند پھر فائنلی ہم وہ لے لیے ہوں کی ساری پارٹی کی سپورٹ پھر میرے ساتھ عام طور پر یہ ایک تاثر آتا ہے میڈیا میں بھی اور بہت ساری محفلوں میں بھی کہ جو خارجہ امور میں ہندوستان افغانستان ایران سعودی اریبیا امریکہ یہ وہ والے ایریاز ہیں جہاں پر ملٹی اسٹرپشمنٹ کا زیادہ رول ہے تو آپ کو کہیں ملٹی اسٹرپشمنٹ کا رول نظر آیا اور کس حد تک نظر آیا دیکھیں نا خارجہ امور وزارت خارجہ کو وہ کس طرح سے منور کرتے ہیں کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں یہ تو خارجہ امور ان کی جس طرح میں نے کہا کہ جو روٹین کے پروکرٹیک پروسیجر اگر اس پہ ہم جاتے ہیں تو شاید پوری ایک سال میں ہم ایک دو میٹنگ ہی کر پاتے ہیں لیکن ہم نے پھر توڑا آؤٹ آف باکس سوچنے کی کوشش کی اور ہم نے وہ انفارم کر دیتے تھے فورن افیرز منسٹری کو کہ بھئی آپ آئیں یہ ہماری پبلک ہیرنگ یہ شروع میں تو ہم روٹین کی میٹنگز کرتے ہیں لیکن پھر جب میں پتہ چلا کہ یہ تو اس سے کام نہیں بننے والا پھر ہم نے پبلک ہیرنگ شروع کی اور چے پبلک ہیرنگز ہم نے کی اس میں پاک یو ایس ٹائز پر بھی کی پاکستان ہندوستان تعلقات پہ بھی بھی پاکستان افغانستان تعلقات پہ بھی ہم نے پبلک ہیرنگز کی آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں آئی نہیں ہمیں پرابلم نہیں آئی جن لوگوں کو ہم بولاتے تھے جن محمد کو ان کو اکثر پرابلمز آتی تھی ان کو مختلف کورٹر سے کہا جاتا تھے کہ آپ نہ آجائیں لیکن بہرحال آ جاتے تھے کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا ہے لیکن ہم نے اپنی کوشش کی ایکسپرٹس ہیرنگ کی سٹوڈنٹس آتے تھے مختلف کی نورسٹریز کے وہ پھر بڑا انٹرسٹ لیتے تھے پوری ڈسکشن میں اور ان سب پبلک ہیرنگز کی ریپورٹس بھی اب تقریباً تیار ہیں وہ پبلش ہو جائیں گی تو وہ ریکارڈ کا حصہ بنے گی رہے گی قومی اسمبلی کے کہ ہم نے بھی کوئی ایک ڈیبیٹ کی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ پاکستان کی سیول اور ملٹری جو ایلیٹ ہیونی کی ایک ڈومین واپس میں فیصلہ کر سکتے ہیں وہ جو عام پبلک میں اس ڈیبیٹ کو ابھی تک کوئی لائے نہیں ہیں تو وہ ہم نے کوشش کی کہ اس ڈیبیٹ کو پبلک میں لائے اور ہم اس میں ہمارے جو صافی بائی ہیں ہمارے جو پروفیسرز ہیں ہمارے جو مختلف ایکس ڈبلومیٹ سے ان سب کو ہم بلاتے ہیں تو اس پر تفسرین تقریباً محسن مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے خارجہ امور کمیٹی میں ارشد شریف کا جو معاملہ ہے ان کا مرڈر ہوا بڑا فسوسناک اس کو بھی چھہنے کی کوشش کی کتنے کامیاب ہوئے یہ دیکھیں جی جب ایک دن ہماری صبح میٹنگ تھی فوران افیرز کے میٹنگ اور وہ تی بی چونکہ ہمیں جب اسمبلی میں ہمیں ایک کمیٹی روم نہیں ملتا تو تو ہم فوران آفس میں ملا لگے تو وہ تی بی فوران آفس میں اسی رات کو پھر ارشد شریف کا مرڈر بھی ہوا تھا اسی وقت وہ کینین ایمبیسیڈری جو تھی وہ بھی فوران آفس میں اس کو بلایا گیا تھا وہاں پر موجود تو ہم نے پھر یہ ریکویسٹ کی کہ آپ فوران آفس کے آپ ہمیں بریف کریں تو جو علی بیتے تھوڑا بہت ان کو اس وقت پتا تھا وہ انہوں نے اس وقت بتایا ہمیں اور پھر اس کے بعد چونکہ ایک سو موٹر لیا سپریم کورٹ ہے پھر ایک جی آئی ٹی بنی پھر وقت فوقت ہم وہ ریمائنڈر دیتے رہتے تھے انٹیئر منسٹری کو کہ وہ آپ ہمیں کیونکہ فوران آفس میں کہہ دے کہ ہمارے ہاتھ سے بات نہیں کل گئی اب تو انٹیئر منسٹری اس چیز کو ڈیل کر رہی ہے تو وہ اکثر میٹنگ میں بلاتے تھے وہ کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ فائنلی ایک دفعہ ایک جو اس کمیٹی کے ایک ممبر تھے وہ آئے کوئی ڈی آئی جی صاحب تھے وہ آئے اس نے کہا کہ یہ تو میں نے کہا جی آپ فرمائے کیا فائنڈنگ ہے ابھی تک تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جو میرے خانم میں وہ سربراہ بھی تھی اس کمیٹی کے تو پھر انہوں نے کہا کہ اس میں تو میرے ساتھ دو اور ایجنس کی بھی وہ جو آفسر سے وہ اس میں فامل تھے تو میں اکیلا اس پیاب کو بریف نہیں کر سکتا وہ ان کو بھی میرے ساتھ ہونا چاہیے تو میں نے کہا ان کو بھی ہم نوٹس کر دیں گے ہم نے ان کو بھی نوٹس کر دیا آئی سائی کو دوسرا میرے خال میں آئی بی تھا وہ وہ ان کو بھی نوٹس کر دیا نیکس میٹنگ میں جی پھر آئی جی اسلام آباد آئے تو پھر ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ تو ہم نے کسی اور کو بلائے تھا آپ کیوں آئے انہوں نے کہا کہ یہ جی آئی ٹی جو تھی یہ بنائی میرے تھی تو میں اس کے پیسٹی میں ہم نے کہا پھر آپ بتائیں ہم نے کہا یہ تو پھر یہ کیس چونکہ سپریم کورٹ میں یہ سب جوڈس ہے اور یہ اسمبلی کے رول دے کہتے ہیں کہ اب سب جوڈس ایشیوز کو آپ یہاں پر اٹھے آپ نہیں کر سکتے ہیں ہم نے کہا نا ہم نے کوئی ایڈمسٹیٹیو آرڈرز پاس کرنے یہ کمیٹی ہے آپ صرف بریف کرنے کی کیا سٹیویشن ہے بہرحال انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کہا پھر میں اپنا لیگل اسے پوچھ کر پھر بتاؤں گا اس کے بعد پھر ہم نے کہا چلو آپ کو دو دن کا ہم کی محلت دیتے ہیں لیکن ہم نے جواب ضرور لینا ہے اٹینی کاؤسٹ لینا ہے اچھا اس کے بعد جی پھر ہماری میٹنگ کی اپرویول ہی نہ دے سپیکر صاحب راجہ پرویز شرف کیونکہ وہ ہماری جو سٹینڈنگ کمیٹیز کی جو میٹنگ کی اپرویول سپیکر نیشنل ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے والے سے آپ کی کمیٹی کی اپرویول نہیں راجہ پرویز شرف دے رہے تھے تین دفعہ ہماری میٹنگ پاسپون ہوئی اس لیے کہ ہم میٹنگ ڈیٹی سائیڈ کر لیتے تھے اور پھر آخری دن تک فائل گم رہی ہے گم رہی ہے گم رہی کی سپیکر صاحب نے آج یا کل اپرویول دینی اور آخری اپرویول آتی نہیں تو اور پھر بامر مجبور ہمیں تو آپ نے راجہ پرویز شرف جو سپیکر تھے ان سے کبھی پوچھا ہم نے سب کو کہا اور پھر اپنی جو مارال وہ اپرویول نہیں دے رہے تھے پھر آپ جو ہماری کمیٹی کی جو اور میمبرانت ہے ان سے کہا کہ آپ بھی دیکھو آپ سارا کام ہمارا رکا روہا ہے اور وہ نہیں دے رہے ہیں اور پھر اسمبلی کی جو وجہ پتا نہیں لگی آپ کو کہ کیوں ہوا ایسا نہیں وہ تو وجہ تو بڑی ہی کلیر ہے ظاہر باتیں کئی سے پریشر آیا ہوگا ان کی اوپر اس کی وجہ سے انہوں نے انہوں نے شیئر بھی نہیں کیا آپ سے نہیں نہیں وہ شیئر بھی نہیں میں آخری حصے کی طرف چلتا ہوں کچھ آپ کی ذات کے والے سے پرسنل باتیں بھی آپ کا منظور پشتین کا علی وزیر کا ایک بڑا اچھا تعلق تھا راستے جدا کیوں ہو گئے نہیں کہ نا وہ صرف لائن اف ایکشن میں ہمیں بینگ پولٹیکل ورکر جب پی ٹی ایم بند رہی تیو اس وقت بھی میں این پی کی یوت ونکہ سنٹر شہرمن تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ کوئی بھی سیاست سیاسی جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی اور این پی نے بھی ہمیں نکال دیا تھا اور یہاں بھی ہمیں یہی مسئلہ پہلا ہو رہا تھا پہلے دن سے کہ جتنی بھی پارلیمنٹری پروسیجر ہوتا تھا وہ پھر سپیکر یا ایون جب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیونکہ سیاسی پارٹی نہیں ہے تو آپ پرلیمنٹری ریڈر نہیں بن سکتے ایون پی ڈی ایم جب بنی تو انہوں نے بھی یہی بہانہ بنایا اس وقت پی ڈی ایم کے جو سربرات ہیں کہ بھئی ان کی تو سیاسی پارٹی نہیں ہے اس حوالے سے آپ پر ایک الزام یہ بھی لگا کہ آپ جو الیکشن لڑے تھے علیو وزیرو اور آپ آپ کی سپورٹ عمران خان نے اور سابڈشمنٹ نے کی تھی ایک الزام ویسے یہ بھی لگا دیکھیں آپ عمران خان نے تو میرے مقابلے میں امیدوار کڑا کیا تھا اور اچھا تاگڑا امیدوار کڑا کیا تھا اور اس کے بعد ایون نو کی پر کس بنیاد پر لوگ یہ بات کرتے ہیں عمران خان کو تو ہم نے پی ٹی آئی کی مدوار کو ہم نے شکست دی دی اور وہ اس کا نمبر بھی تیسرا تھا مقابلہ ہمارا کون تھا وہ وہ آورنگزیب خان پی ٹی آئی کے تھے اور مفتی مضواردین ہمارے مقابلے میں وہ ام ایم ای کے تھے تو رنر اپواس ام ایم ای تو مقابلہ تو ہمارا ان کے ساتھ تھا تو میرے خال میں وہ وہ تو بڑا کلیر تھا جس طریقے جس جذبے کے ساتھ اور تمام تر منصوبوں کو ناکام بنا کر جو وزیرستان کے عوام جس طریقے سے باہر نکلی اور ہر قسم کے اس کو توڑ کر وہ پھر ہمیں اس فورم تک لوگوں نے پہنچایا تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ دیکھیں منظور ایک جلسہ کرتا ہے پشتونوں کے والے سے وہی باتیں کموں بیش آپ کرتے ہیں کہ واپس کبھی آپ دوست مل نہیں سکتے کہ کٹھے ہو جائیں سارے دیکھیں نا دو دو چیزیں ہیں وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ بنیادی فرق کیا تھا میں یہ چاہتا تھا کہ یہ ایک سیاسی جماعت بنے پی ٹی ایم بھی ایک سیاسی جماعت کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لانگ ٹرم پالٹیکس ایک پولٹیکل پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی اور ایک وسیع پروگرام کے بغیر نہیں ہو سکتی تو میرا پہلے ان سے یہ اپینین تھا بہرحال وہ پھر وہاں پر اکثریت کا کچھ اور تھا یا اکثریت کا جو میرا اپینین تھا وہ تھا وہ ایک الگ ڈیویٹ ہے لیکن بہرحال پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ بھئی اب جب منظور خود یہ نہیں چاہتا تو let them go with جو بھی ان کا line of action ہے ہم چونکہ being a political worker ہم نے یہ سوچا کہ بھئی اب سیاسی جماعت کی ضرورت ہے ایک ویکیوم بھی ہم دیکھ رہے تھے تو ہم نے اس وقت سیاسی جماعت بنائی اور پی ٹی ایم کے ساتھ ہماری سپورٹ جاری ہے بھی اس وقت پیتی اور جب بھی کوئی بھی crisis ہوتا ہے علی وزیر آپ کے ساتھ ہیں یا پی ٹی ایم کے ساتھ نہیں کہ یہ وضاحت تو علی وزیر وہ خود کر رہے ہیں وہ آپ ان سے خود پوچھ لیں انڈی ایم کا وہ حصہ نہیں ہے وہاں وہ ہے نہیں ہے پھر آپ خود ان سے پوچھ لیں کیونکہ جو پی ٹی ایم کا عین بدہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہ election لڑیں گے اور نہ کسی اور party کے جو members ہیں وہ احتیدار بن سکتے ہیں پی ٹی ایم میں تو اس کے بعد تو صرف وہ moral اور political support ہی ہمارے پاس پر رہ جاتی تھی جو ہم نے ہمیشہ سکھی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں اپنے لیے ایک سیاسی راستہ چندت اور وہ سیاسی party بنائے بغیر otherwise پر possible نہیں تھا مجھے محسن ایک بات بتائیے کہ اس وقت پشتونوں کے حقوق کا محافظ کون ہے اگر ہم خیبر پختونخواہ میں دیکھتے ہیں تو خیبر پختونخواہ میں چند نام ہمارے پاس سامنے آتے ہیں چند جماعتیں آتی ہیں مولانا فضل الرمان کا نام آتا ہے جی ایو آئی ایف ایک مذہبی ووٹ بینک ہے اس کے مقابلے میں جو لبرل پروگریسیو ووٹ ہے عوامی نیشنل پارٹی کا ہے آفتاب خان شیرپاؤ کا ہے آپ بھی اس میدان میں ہیں منظور پشتین بھی اس میدان میں ہیں اور تو اور اب پروینس خٹک صاحب نے بھی ایک جماعت بنا لی تو دیکھیں یہ فیصلہ تو عوام کری میں تو نہیں کر سکتا میں تو اپنا مدہ جو ہے اپنا سیاسی پروگرام عوام کے سامنے رکھوں گا اس پہ عوام نے سپورٹ کیا تو اپنی سٹرگل جاری رہی گی نہ کیا تو بھی اپنی سٹرگل جاری رہی گی یہ عوام کا نمائندہ کون ہے کون وکیل ہے ان کا یہ فیصلہ پر عوام نے کرنا ہے یہ بات ہے کہ جو بھی سیاسی عمل ہو اس میں ہم شفافیت چاہتے ہیں کہ اس میں شفافیت ہو اور پھر عوام ہی کو اپنا جو حقیقی نمائندہ ہے وہ منتخب کرنے کا پولٹیکل انجینئرنگ یہاں پر ہوتی رہی ہے اور اس سے پھر کافی نقصان بھی ہوا ہے وہ اس کی پھر ہم مخالفت بھی کریں گے مضامت بھی کریں گے ادروائز عوام کا نمائندہ کون ہے اس کا وکیل کون ہے یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے آخری میرا سوال آپ کی جماعت کا نام ہے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ یہ جو نیشنل ہے یہ پشتون نیشنلزم ہے یا پاکستانی نیشنلزم لیکن ہم نے تو یہاں پر یہ جتنی بھی پیرفریز ہیں یہاں پر وہ ان میں آپریشن وقتاً فوقتاً ایک شکل میں دوسری شکل میں موجود ہے تو بنیادی ہمارا کونسپٹ ان سب کیلئے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے تو اس لئے ہم نے اس کا نام بھی نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ رکھا اور شروع میں ہمارے پاس تھی ہمارے ساتھ لاہور اور کراچی اور دوسرے جگہوں کی بھی مل کر ہی ہم نے ایک انیشیئیٹیو شروع کیا تھا بہرحال لیکن وہ سٹرگل ابھی بھی جاری ہے ہم چونکہ سٹارٹنگ سٹیج میں میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ٹیک آف سٹیج میں سٹارٹنگ سٹیج میں تو جہاں بھی ہو ظلم ہو زیادتی ہو رہی ہو ہم اس کی وقالت کریں گے حصول کیلئے اپنی جو پولٹیکل سٹرگل ہے وہ ہماری جاری رہی گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ